اور باقی کنٹیسٹنٹس کے پیرنٹس بھی آ کر ان سے یہی کہتے تھے کہ بھئی پریانکہ کے ساتھ رہو کہ جو یہ بگ بوز سکسٹین کا سیزن ہے یہ بگ بوز سکسٹین کے نام سے نہیں جانا جائے گا یہ پریانکہ چہر چودری کے نام سے جانا جائے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہسٹری کریٹ کرتے ہیں اور بگ بوز سولہ میں پریانکہ چہر چودری جس طرح سے کھیل رہی ہیں وہ ہسٹری کریٹ کر رہی ہیں اور یہ دراصل اس لیے ہے کیونکہ جو ان کا کمبینیشن ہے جو سہنشیلتہ ان کے اندر ہے جتنے پیشنس ہیں جتنی سمجھداری سے وہ کھیلتی ہیں ہر چیز کو یاد رکھتی ہیں وہ چیز کہیں نہ کہیں قابلے تعریف ہے اور دراصل یہ صرف ایک سوشل میڈیا پر پھیلایا ہوا بھرم نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں دراصل آپ نے اگر اپیسوڈ دیکھا ہے فیملی ویکس کا تو فیملی ویک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے پریانکہ کی تعریف کی ہے اور خاص کر ٹینہ کی موم گھر میں جب آئی اور وہ تو گلے لگ کر بھاوک ہو گئی پرینکہ چہر چودری کے اور انہوں نے کہا کہ ٹینہ کو سمجھایا کہ ٹینہ یہ گھر کے اندر ہی نہیں گھر کے باہر بھی تمہاری بیسٹس فرینڈ رہے گی اور اسے کبھی مت چھوڑنا اور دوسری طرف شالین بھنوٹ کی موم جب آئی تو وہ سیکریٹلی اس بات کو سمجھاتی ہوئی نظر آئی ہیں شالین بھنوٹ کو کہ شالین پرینکہ کا ساتھ مت چھوڑنا اور تم دونوں بہت اچھے دیکھ رہے ہو جیسا کہ وہ اچھے دوست ہیں شالین سوکھی کہتے ہیں پرینکہ چہر چودری کو اور پرینکہ بھی ان کے ساتھ کافی زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں تو ایسے میں شالین جو کی سبھی لڑکیوں سے فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے اور پرینکہ کے ساتھ بھی ظاہر ہے وہ نظر آئے تو شالین کی ماں اگر آ کر یہ بات سمجھا رہی ہیں انہیں کہ پرینکہ کو مت چھوڑنا یہی بات جو ٹینہ کی ماں ہے وہ سمجھا رہی ہیں حالانکہ وہ انڈریکٹلی کہہ رہی ہیں وہ ٹینہ سے کہہ رہی ہیں کہ تم پرینکہ کو مت چھوڑنا لیکن بات کہیں نہ کہیں وہی ہے اور یہاں پر آپ مانے یا نہ مانے نمرت کے پاپا بھی اگر نیوئر ریزولیشن پرینکہ چہہر چودری نے نہ بنایا ہوتا کہ وہ نمرت سے دوستی نہیں کریں گی تو وہ ٹرائی ضرور کرتے اور سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے کہ بیٹا نمرت کا تھوڑا دھیان رکھنا حال فلحال کی بات یہی ہے کہ پرینکہ کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہے جو سب کو آکرشد کر رہی ہے اور اس کے لیے آپ کا ایک پیور سول ہونا بہت ضروری ہے اور وہی ان کے اندر چیز ہے جو ان کو پرینکہ چہہر چودری بناتی ہے کہیں دور دور تک کوئی بھی ٹروفی کا دعویدار نظر نہیں آتا اگر آپ ڈیپلی جا کر دیکھیں تو یہ گیرنٹی ہے کہ جب بگ بوز ختم ہو جائے گا اس کے دو مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد یا ایک سال بعد بھی یاد کیا جائے گا کہ پرینکہ چہہر چودری جب گھر میں تھیں اور کھیل رہی تھی تو وہ اتنی سٹرونگ کنٹیسٹنٹ تھیں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا اور باقی کنٹیسٹنٹ کے پیرنٹس بھی آ کر ان سے یہی کہتے تھے کہ بھائی پرینکہ کے ساتھ رہو بھائی پرینکہ کو لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی اپڈیٹ شروع رہنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس ٹو ڈیٹ